الیکشن پہ انگلیوں اٹھ گئی ہیں جس قسم کا ماحول بن گیا اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا ہے یہ تو مزید نفاق کا شکار ہوگا معاملہ سر یہ فساد نہیں سمیٹا جانا یہ جو چار ہلکے پی ٹی آئی نے کہا ہے نا کھولنے ایک نواز شریف کا ہلکہ ہے ایک آن والا ہلکہ ہے ایک خواج آسف والا ہلکہ ہے اور اسلامباد سے وہ کہتے ہیں کوئی ایک ہلکہ اٹھا کے تو کھولنے چار ہلکوں کے فارم ٹی فائی اور ٹی سیون poured اگر آپس میں میچ نہ ہوئے ایسی ایک خواج سیچیشن ہونی ہے کہ ایک دن اگر سانس لینے کا موقع مل گیا اس اسمبلی کو تو کہیے گا سر وہ فارم ٹی فائی اور ٹی سیون تو فاطمہ جنہہ اور یو خان کے بھی میچ نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی یہ ایشو تھا فاطمہ جنہہ کے پاس فارم ٹی فائی تھے کہ بیٹھی نہیں فارم فورٹی سیون عیو خان صاحب کی آگ میں ایشیو ہو گیا اب نے کچھ سیکھا نہیں ہے تحریک سے بدقسنتی سے کچھ سیکھا نہیں ہے اور آج بھی ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا یہ آہ بات چار حلقوں کی نہیں ہے اور برخال ہے کہ آج زیادہ بوجھ جو ہے چیف جسٹس صاحب پہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جو کرنا تھا کر دی ہے اب ایک ہی فورم رہ گیا ہے سپریم کوٹ کا جہاں پر اس مسئلے کا حل ضروری ہے چیف جسٹس صاحب ہم عدلیہ کے خلاف تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہنا بھی نہیں چاہتا قاضی صاحب کی میرے دل میں بڑی قدر ہے لیکن دو چیزوں کی اوپر ان کے فیصلے میرے سے حضم نہیں ہوئے ایک جب انہوں نے بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لیا میرے سے نہیں حضم ہوا جی کہ وہ ان کو کہہ دیتے کہ آپ کا طریقہ کا ٹھیک نہیں ایک ہفتے میں الیکشن کرا کے دوبارہ آجو تو پھر وہ آپ کو مولت دیتا ہوں یہ کہ بلے کا نشان لے لیا مطلب یہ تو اس سے زیادہ تو غیر جمہوری فیصلہ نہیں ہو سکتا میں بالکل اس کی تنقید کرتا ہوں اور دوسرا جب یہ جنلسٹوں والے معاملے پہ سارا دن کیس سنتے ہیں اور شام کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو رہا کرو پیش کرو لاو سپریم کورٹ میں تو یہ بھی نیازم ہوتا میرے سے نہیں اس کے علاوہ دیکھیں الیکشن کے معاملے میں سو موٹو پاورز ہیں سپریم کورٹ کے پاس ہر معاملے میں الیکشن کا معاملہ بہت سنجیدہ ایشو ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کی تیہ تک پہنچ کر اس کا اس کے اس ایشو کو ختم کیا جائے یہ ونس اینڈ فور آل تو ان کو پاس آج موقع ہے یہ کام ختم کرنے کا تو مفتہ صاحب کو ساتھ سے عامل کر لیں پھر یہ سپریم کورٹ والے ایشو کی طرح دوبارہ آتے ہیں کیونکہ اس ڈسپیوٹ نے ابھی پاکستان کو اور ہلانا ہے کہ جو جمہوریت کہتے ہیں نا ہم گاڑی پہ پٹڑی پہ چٹ جائے پٹڑی پہ چٹتی ابھی نظر نہیں آتی مجھے مفتہ اسمائل صاحب ابھی شایخ آکان صاحب نے کہا کہ موجودہ کابینہ میں وہ صلاحیت نظر نہیں آتی اس کی کمی ہے جو چیلنجز ہیں پاکستان کے سامنے ایکانومی کو درپیش مسئلے ہیں فورن ایکسچینج چاہیے آپ کو دوست مالک سے فنڈنگ چاہیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے روپیہ گرتا جا رہا ہے تو وہ صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر ہی نشوز کو اڈریس کرنے کے لیے آپ کا تجزیہ بھی کچھ ایسا ہی ہے یا مختلف ایسا ہے سب دیکھیں ایک تو مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ محمد اورنزیب صاحب جو ہیں وہ فائننس منسٹر آئے ہیں آہ اس میں بڑی خوشی ہے اوویسلی یہ ہی ہے کہ دارس صاحب بدا دے خود نہیں ہے فائننس منسٹر آہ ورنہ تو تقریباً ہم آہ آئی ایم ایف ہم سے اگریمنٹ نہیں کرتا اور ہم دیفالٹ کی طرف دھکیڑے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ تو انہوں نے سوچا دیا ہے حکومت نے آہ جو آہ کابل آدمی ہے ایزے بینکر ان کی بڑی ریپیوٹ ہے انٹرنیشنل بینکس کے ساتھ ان کا تجربہ اور اچھی سٹینڈنگ ہے ان کی ابھی بھی ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور سی ایو بھی تھے اس سے پہلے بہت سارے فورن بینکس کے ساتھ رہے ہیں بلکل ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بڑے قابل آدمی ہیں آہ دیکھنا یہ ہے کہ جو دیگر ممبران ہیں کابینہ کے وہ ان کی ٹانک کھیشتے ہیں یا ان کو کام کرنے دیتے ہیں جو کہ پہلے ہوا ہے اگر یہ کوئی جا کے ابھی وزیدیاں کہہ دے کہ میں ہوتا تو ڈالر دو سو بیس کا ہوتا یا ایک سو اسی کا ہوتا تو یہ ان کی آویسلی یہ مش پھل جائیں گے آہ لیکن چلے اب یہ اگر ان کو کام کرنے دیا جاتا ہے تو یہ بہتری ہے لیکن جو دیگر جو ابھی جو وزارتیں ہیں اور جو ہمارے فائی وزیر بنے ہیں یہ جو شاہد میں نے بات کری کہ یہ پی ڈی ایم کی بھی سولہ مہینے کی اس حکومت میں تھے اور اس حکومت میں کوئی ایسا قابل ذکر کام ہم نے نہیں دیکھا چاہے وہ آہ مزید گیس کی فرامی کی بات ہو آہ یا بجلی میں ٹی این ڈی لاسز کم کرنے کی بات ہو یا بل ریکاوری کے اندر کچھ اچھی بات ہو بل ریکاوری میں کچھ اچھی بات ہوئی ہے تو وہ پھر اس میں ہوئی ہے کیٹیکر کے زمانے میں ہوئی ہے تو ہم نے کوئی ایسی قابل ذکر کامیابیاں نہیں دیکھی تھی اس سولہ مہینے میں اور آپ نے وہی وزراء کو لے کر آئے ہیں تو اللہ کرے اللہ سے امید تو آدمی کر سکتا ہے لیکن توقع میرے خیال سے تھوڑی سی لیمیٹڈ ہے جب ایک سے آپ امید باندھ رہے ہیں اورنگزیب صاحب سے اور باقیوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹانگیں نہ کھینسے اور کابینہ کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والی کابینہ ہے یہ کیسے ایشیوز ایڈریس کرے گی تو پھر تو پریشانی والی بات ہے پھر تو آگے بڑھنے کا راستہ بہت مسدود سا ہے بہت تنگ سی گلی ہے پتہ نہیں آگے اس نکل پائیں گے کہ نہیں نکل پائیں گے دیکھیں پاکستان جہاں پہ آئی ہے پچھتر سالوں میں وہ ایک تنگ گلی ہے اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے مطلب آج بنگلہ دیش ہم سے آگے ہندوستان ہم سے آگے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ تو ہم سے آگے ہیں لیکن ترقی پذیر ممالک بھی ایک ایک کر کے ہم سے آگے چلے گئے ہیں چالیس پیسد ہمارا جو پاکستانی بھائی بہن ہے وہ اس پر خط غربت کے نیچے ہے یہ پچیس پرسنٹ ہوتا تھا اس کو ہم چالیس پرسنٹ پہ لے آئے تو یہ جو پچھلے پانچ سالوں میں تو بہت تکلیف میں گئے ہیں پاکستانی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور اب ان کو اس تکلیف سے نکالنا ہوگا اور کیا یہ حکومت کے پاس یہ ویژن ہے یہ صلائیت ہے یا یہ منڈیٹ ہے موسٹ اپورٹنٹلی کیونکہ جو بات شاید بھائی نے کی ہے وہ فاطمہ جناہ اور ایو خان کی وہ بات درست ہے لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے الیکشنز ہوئے ہیں لیکن اس قسم کی رسیدیں کبھی بھی دی گئی تھی اٹھارہ میں بھی یہ بھرے گئے تھے بیلٹس اور شاید بھائی کے ہلکے کے اندر تیس ہزار ووٹ ڈالے گئے تھے صداقہ دباسی صاحب کو یہ ہم جانتے ہیں لیکن ہمارے پاس رسید نہیں دی گئی تھی اس بار وہ پرازائرنگ آفیس نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو رسید دے رکھی ہے تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا ہلکہ کھلوائیں تو اب تو وہ انٹرنیٹ پہ ووٹس ایپ پہ ہم سب دیکھ چکے ہیں سارے فارم سوٹی فائیو جو یہ بات کر رہے ہیں اور آن چوہدری کا اور سلمان راجہ صاحب کا ہلکہ کھلوائیں اس کے تو سارے فارم سوٹی فائیو اس ٹی وی پہ ہم دیکھ چکے ہیں ہمیں تو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے ہم بہرحال مطلب اسٹیبیلیٹی کے خاطر شاید چلو کیا حقیقت ہے مفتا صاحب کیا حقیقت ہے کیا حقیقت ہے آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب جیتے ہیں ہی وہ ہلکہ فارم فارم سوٹی فائیو کے مطابق اور نواز شریف صاحب جیتے ہوئے ہیں کہ آ رہے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب جیتے ہیں میں سچی بات بتا رہا ہوں میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے نواز شریف بھی آ رہے ہیں اور سلمان راجہ بھی جیتا ہوئے اور خواجہ آصف صاحب اور اسلامباد والے ہلکے اسلامباد کے تینوں ہلکے جو ہیں وہ دونوں ہلکے مسلم لیگ کے ہار گئے تھے اور جو ان کا ایک سپورٹ کا بندہ تھا وہ تینوں ہلکے ہار گئے تھے خاجہ صاحب کے ہلکے کا سچی بات ہے کہ میں نے ابھی تک فارم فارٹی فائیو وغیرہ نہیں دیکھے میاں صاحب کے ہلکے کے اور سلمان راجہ کی ہلکے کے جو ہیں وہ فارم فارٹی فائیو چل رہے تھے وہ آپ نے دیکھے ہیں سارے سب نے دیکھے ہیں آپ بھی دیکھیں سر آپ کا سوال لے کے شاید خاکان صاحب کی طرف آتا ہوں مفتر صاحب نے جو بھی بات کی کہ نواز شریف کے حلقے کے جو فارم فورٹی فائیو انہوں نے دیکھے ہیں اس کے مطابق نواز شریف لاہور سے ہارے ہوئے اور سلمان نکرم راجہ اپنا حلقہ جیتے ہوئے آپ کو پتہ ہے یہ وہ ٹکنگ بوم ہے جس دن عدالت نے یہ کھولا تو اس کے بعد کیا ہونا ہے جو بہنچال آنا ہے یہ ٹک نہیں سکیں گے پوائنچ سیون ٹکنگ ٹائم بوم ہے کسی وقت بھی پھٹے گا میری اور آپ کی ذمہ داری ہم تو آپ نے ہیلائٹ کر دیا نا ایشو اب ہم بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے کون جیتا ہے کون آ رہا ہے یہ عدالت کا کام ہے ایلکشن گلیشن نے اپنا فارم فورٹی سیون جاری کر دیا انہوں نے گولی چلا دی ہے اب وہ واپس صرف اس کو سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے یہ فورم وہی ایک فورم ہے جہاں پر یہ بات ہوگی آپ کے خیال میں سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی میں دیکھ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے اس کو کرنا پڑے گا اس کی ذمہ داری ہے جس مولک میں الیکشن اتنا متنازع ہو جائے آپ اس کو اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں سو موٹو پاورز سپریم کورٹ کی کب استعمال ہوتی ہیں آپ ایشو پیدا ہو جائے پیدا ہو گیا ہے بہت بڑا ایشو ہے اس کے اوپر ان کو ایکٹ کرنا ہے یہ معمولی ایشو نہیں ہے معمولی ایشو کریں تو تینوں کے اندر میری ذاتی رائے میں تینوں کے اندر پینتیس پنکچر لگتے رہے تھے اس میں میرے خیال ہے تعداد پینتیس ہو سکتا ہے پچاس ہٹ ہو گیا لیکن پنکچر تینوں میں لگے تھے کون سا ورسٹ الیکشن ہے ان ٹرمز آف ٹرانسپرینسی تینوں میں تیرہ اٹھارہ اور چوبیس بترین الیکشن کون سا ہے ہم نے ترقی کی ہے جی چوبیس والا بترین جو بھی کہے ترقی اس کام میں ترقی کرتے گئے دوزہ چوبہ چوبیس سارے 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 جسس الیکشن میں ایک سیٹ پہ بھی چوری ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے تیرہ میں بھی ہوئی اٹھارہ میں بھی چوبیس میں بھی یہ الیکشن بھی قابل قبول نہیں ہے سب سے بترین کون سا ہے چوبیس تیرہ یا اٹھارہ یہ بات تاریخ پہ چھوڑ دیں میں لیکن آپ سے میں رائے چاہتا ہوں اس پہ رائے نہیں دوں گا حقیقت سے میں نے میں خود میرے پاس فارم فورٹی فائیو تھے دوزہ اٹھارہ میں فارم فورٹی سیبر کچھ اور کہتا تھا مفتہ تیس کا چھتیس زار ووٹ کا فرق ہے چھتیس کا فرق تھا جی تو سیم فارمولا پلائی کیا گیا اس دفعہ بھی اس دفعہ بھی وہی فارمولی ہیں وہی طریقے ہیں میں تو فاطمہ جنہاں تک آپ کو لے گیا کہ وہ بھی بیچاری فارم فورٹی سائیو لے کے پھرتی رہی ہے اس زمانے میں جو اس فارم کا نام تھا پتہ نہیں کیا نام تھا انیس سو سنتالی سے لے کر آئی تک ہم ایک ہی فارمولے پہ الیکشن لڑھتے ہیں جی ایک ہی الیکشن فیر ہوا ستر والا لیکن اس کے بعد پاکستان ہی نہیں ایک رہا رزالٹ نہیں مانے الیکشن کا قصور نہیں ہے اس کے بعد پاکستان نہیں مانے نا آپ نے بھی حکومت کی بات کی ہے میں آپ کی وساطت سے آپ کے دوست ہیں شہباز شریف صاحب میرے بھی بڑے بھائی ہیں ان کو مشرع ضرور دینا چاہوں گا کہ ای سی سی خود چیئر کرنے خود چیئر کرنے اگر پرائیم نیسٹر اسی سی چیئر نہیں کرے گا معاملات ٹھیک نہیں چلتے یہ چلائیں جی بڑی خبر چلائیں ان کی شاید مشورہ پہنچ یہ یہ میرا آپ کی وساطت سے جب میں آپ دونوں کو مفتہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں لیکن شاید صاحب بھی آپ کو بھی ایک کلپ شاید شہباز شریف صاحب کا دکھانا چاہوں گا میں کسی ابھی ممنون حسین صاحب پریزیڈنسی میں آئے تھے انہوں نے عہدے کا چارج سنبھالنا تھا نہیں چارج لے لیا ہوا تھا جس دن چارج لینا تھا اس وقت میں گیا تھا ان سے ملنے تو وہ رمضان اور مبارک کا ہی مہینہ تھا تو وہ جماعت مغرب کی کرا رہے تھے پینٹ ٹانگی ہوئی تھے جماعت کرا رہے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلایا بہت بھلے آدمی تھے اللہ ان کی مقصد فرمائے تو مجھے بہت قریب کر کے کہتے ہیں بڑی رازداری سے کہ میرا ایک دل چاہتا ہے جب میاں صاحب آئے نا میں نکہ شاید کچھ کہنے لگے ہیں کہ کوئی بات کہنی ہے انہیں کیونکہ ایشیوز بغیر ہے آپوزیشن کو اس وقت چل رہے تھے تو کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ نواز شیف صاحب آئے تو میں باہر نکل کے ان کا استقبال کروں لیکن میرے پروٹوکول والے کہتے ہیں نہیں سر آپ پریزیڈنٹ ہے آپ باہر جا کے ان کا استقبال نہیں کر سکتے تو ابھی شہباز شریف صاحب نے اپنے دفتر سے باہر نکل کر آرمی چیف کو استقبال بھی کیا اور سلیوٹ بھی مارا ویسے تو آپ کے اچھے کارڈیو ریلیشنز میں یہ بہت زیادہ چیزیں میٹر نہیں کرتی لیکن ایک پروٹوکول کے کچھ ڈسپلنز ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں پرائم نیسٹر اپنے آفیس سے باہر نکل کر سلیوٹ کر کے ویلکم کرتا نہیں آرمی چیف کو تو یہ ایک انیویویل تھا پھر اس کے بعد ان کی سائر شمسات صاحب ان سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر بھی پرائم نیسٹر صاحب نے اتنے ہاتھ باندے ہوئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا وزارت عظمہ کا دور یہ دو جو پکچرز ہیں یہ ڈیفائن کریں گے ان کی حکومت مرہونے منت ہوگی کہ کتنا بوجھ ان کا ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے یہ سلیوٹ بھی اور یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھنا بھی شاید ایک انڈیکیشن ہے آنے والے وقت کی اس کے علاوہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے مفتر صاحب آپ نے بھی بہت سے ادوار دیکھے ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کمزور پاؤں کے اوپر کھڑی حکومت ہے اور اس کا بہت بڑا بڑا اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑے گا کیا ایسے نظام آگے چل پائے گا دیکھیں صاحب میں تو سچی بات یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا بھی ہم نے دور دیکھا پھر پی ڈی ایم کا اور اب یہ بھی دور دیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہائبرڈ جو چیز ہے یہ تھوڑی مشکل ہے میرے خیال سے ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہونے چاہیے یا تو شباز شریف صاحب کو پورے ملک کی کمپلیٹ باگ دور دے دی جائے یا پھر ایک مرتبہ پھر سے ایو پھان کا طور شروع ہو جائے لیکن یہ آپ کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ آرمی چیپ خود ہی بیٹھ جائیں یہ تو مارشلہ ہوتا ہے یہ تو نہیں آپ کو کہنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم کو ایک طرف ہونا پڑے گا کیونکہ جو ہماری سیاست میں اگر جو آج جو بار بار جو آتی ہے جو سیاست ہماری گروہ نہیں ہوئی مچور نہیں ہوئی آپ دیکھیں کہ وہی دو تین خاندان یا چار خاندان ہی چل رہے ہیں جو کہ سیاست لے کر چل رہے ہیں جو نوے کے بڑے سیاست دان تھے وہ آج بھی ہیں جو شاید اب میرے خیال سے وقت کے ساتھ اتنے ساتھ نہیں رہے ہیں سمی اللہ بھی ایک زمانے میں بہت بڑا حکی کا پیئر تھا پیسٹ پیئر تھا پاکستان کا لیکن آج ایک حکی کی ٹیم میں نہیں آسکتے تو کیونکہ یہ ہوا ہے تو اس لیے لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ڈسرپشن ہوتی ہے تو وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں تو نیچرل ایولوشن اور نیچرل گروہ نہیں ہوئی تو میرے خیال سے تھوڑا سا فوج کو اگر یا تو سیویلینز کو پوری جگہ دے دے لیکن اب کتنے کیپیبلیٹی سیویلینز بھی شو کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے تو یہ بات ہے میں ایک اتنی سی گزارش کر دوں کہ دوہزار تیرہ کا جو شاید بھائی کہہ رہے ہیں اور آپ جو بات کر رہے ہیں دوہزار تیرہ کا الیکشن بہت زیادہ کلین تھا کمپیرٹو اٹھارہ اور چوبیس وہ سیم ڈگری بھی نہیں تھی ریلی تیرہ میں خان صاحب نے بھی فول طریقے سے کیا نواز شریف نے بھی فول طریقے سے کیا ہاں وہ ٹیررزم کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو ذرا سی مشکل تھی لیکن باقی اور وہ بھی کیپی میں لیکن باقی جگہوں پر الیکشن فری for the most part اٹھارہ کے اندر جو تھا وہ بہت زیادتی ہوئی ہے نون کے ساتھ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور چوبیس میں تو آپ نے پی ٹی آئی کے سیمبل ہی لے لیا تھا اور اب بھی ایکچلی اس کا تھوڑا سا تھوڑا سا جو آپ کر رہے تھے بات کے جو شاید زیادتی کری ہے چیف جسٹس صاحب نے بہت ٹیکنیکلی فیصلہ دیا ہے تو اس کا ازالہ کر سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی کو وہ خواتین کی منورٹیز کی سیٹ دے دیں کم از کم از پارٹی رکگنیز کریں ہیونگ ون نائنٹی ون سیٹ لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے